شاہ سے پانچ میچ ہو گئے چیمپئنز کپ میں شاداب کی ٹیم شاندار شاہین کی ٹیم ناکام کیا کہیں گے دیکھیں جب ٹونامنٹ سٹارٹ ہوا تھا نا پہلا میچ دیکھا تھا تو مجھے سب سے ویکیس جو ٹیم لگی تھی تو بی آنیسٹ وہ شاداب خان کی لگی تھی کیونکہ اس میں انٹر نینٹین پیئرز کی بھرمار تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ٹیم کچھ بھی نہیں کر پیا کیونکہ کافی زیادہ میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا لیکن پچھلا میچ جس طریقے سے ڈالفن کے اگینسٹ وہ جیتے جس طریقے سے آگے والا میچ آج کا میچ جس طریقے سے وہ جیتے ہیں تو اب تو میرے کیا سنو انہوں نے بونس پوائنٹ بھی لے لی ہیں سویل دیکھیں شاداب پیدا کہ ہم حق میں بہت ساری چیزوں کے نہیں تھے لیکن ایک چیز سے ہم دنائے نہیں کر سکتے ان کی پرفارمنس کے ایشو ضرور ہے بٹ شاداب کپتانی کے معاملے میں بہت بہتر ہے کافی اینرڈیٹک نظر آتے ہیں کافی انوارڈ نظر آتے ہیں اور اسی طریقے سے آج جس طریقے سے ہیدر علی نے پچھلے دو میچز میں پرفارم کیا ہے I mean that is a good sign for پاکستان اور I am pleasing because یہ لڑکا اتنا talented ہے کہ یہ کسی بھی لیند کی وال کو پک کر کے کسی بھی وقت سویل چھکا مار سکتا ہے یہ اگر consistent ہو جائے تو پاکستان کو middle order میں ایک ہیرہ مل جائے گا پھر اسمان نے بھی ایک 100 score کی پھر اس کے علاوہ جس طریقے سے مبصر خان کی development ہو رہی ہے off spin order counter حالانکہ ایک ہمارے پاس already آگا سلمان کھیل رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک اور competition میں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس ٹیم کا combination بڑا زبدست نظر آ رہا ہے پاکستان کی future کے لیے بھی اچھا اور سب سے اچھی بات محمد حسنین کی جس طریقے سے development ہو رہی ہے جس طریقے سے وہ سوہل بالنگ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں it's a good sign اسامہ میر کے اچھی contribution شادہ آپ کے اچھی contribution لیکن سوہل Dolphins کی ٹیم کی یہاں پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں Dolphins کی ٹیم اس دن میں جیت سکتی تھی Horaira نے گہر ضروری شاٹ کھیلا اخلاق نے گہر ضروری شاٹ کھیلا ساہے زیادہ فران شاہد پچاس کرنے کے بعد زیادہ easy ہو گئے تھے ایک target انہوں نے mind میں نہیں رکھا گیا پچیس سوار کے بعد یا تیس سوار کے بعد ہم نے کس target پر پہنچنا ہے بس وہ جاتے گئے آؤٹ ہوتے گئے اور پچاس رن سے یہ میچ آر گئے حالانکہ اتنا ڈفرنس نہیں تھا لیکن پچاس کرنے کے بعد جو Dolphins کے معاملہ تھا مجھے لگا افتخار احمد کے ساتھ بھی یہ میں نے نوٹ کیا دونوں میں پہلے میں تو ان کو آخر میں تھے لیکن یہ پچاس رنس کا جو ہے نا یہ معاملہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہمیں بڑی contribution نہیں مل پا رہی ہے حسنین کی تعریف تو ہم کریں گے ہمیشہ ان کی pace رہی ہے victim بھی مل جاتی ہے لیکن ان کو line and length پہ کام کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں مجھے شاداب خان شاداب اور رزوان مجھے ہمیشہ سے اچھے کپتان لگے وہاں بات ہے کہ انہیں پاکستان کو لیڈ کرنے کا موقع اتنا ملا ہی نہیں ہے لیکن میں شاہین اور بابر سے اور شان مسعود سے بہتر کپتان ان دونوں کو سمجھتا ہوں اور دکھایا ہے بلکل آپ نے صحیح کا رزوان کی کپتانی کی بات کریں گے لیکن Dolphins میں سرپراز منٹور تھے وہ کھیلے نہیں چلے اچھی بات ہے اخلاق کو انہوں نے چانس دیا لیکن عمر امین کیسے باہر بیٹھ سکتے ہیں absolutely یہاں کچھ اشیوز ہیں زمان خان کیسے باہر بیٹھ سکتے ہیں عمر امین کیسے باہر بیٹھ سکتے ہیں رویل نظیر اس کو تو ہم پوری ویڈیو کریں گے لیکن یہ چیزیں ہیں تھوڑا سا چیمپینز کپ میں عرفات منات آج کے لئے دونہ اچ بار بیٹھنے کے بات بیٹھنگ نمبر نو پہ کی انہوں نے بلکل یہ بھی کچھ نامناسل سا تھا نمبر نو پہ چلے وہ آخر میں آئے چھیک ہے چلے لیکن ہم تھوڑا سا رزوان کی کپتانی کی بات کرتے ہیں زائد محمود کو بولر انہوں نے بنا دیا اچھے بولر ہیں زائد لیکن پانچ لکٹے وہ لے گئے جس طریقے سے نسیم شاہ میں پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر ان کی بیٹھنگ میں دیکھیں فخر زمان محمد فیزان انہوں نے اب تک کوئی پرفارمس نہیں تھی فیزان کی فارم بڑی اچھی تھی ڈومیسٹک لسٹے میں لیکن اس کے باوجود یہ ٹیم اچھا کرتی بھی آ رہی ہے پچھلے میچ میں تو کامران غلام بھی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن سٹل انہوں نے اتنے رن کر دیئے کہ وہ ڈیفینڈ کر گئے تھے دیکھیں کپتان پرفارمس لیتا ہے اسٹنا آباد یونیٹ میں حیدر ایڈی سے پرفارمس شاداب نے کروائی تھی اس ٹرونمنٹ میں شاداب ان سے پرفارمس نمبر چھے پہ کروائے ہیں ماں بھی نمبر چھے پہ کروائے تھے تو رزوان زائد محمود کو جس طرح انہوں نے آپ کو یاد ہوگا سمجھایا پھر انہوں نے اماد بڑھ کو آؤٹ کیا اور کل جس طرح انہوں نے بابر کو آؤٹ کیا پھر تو لائن ڈگ گئی تو آل این آل رزوان اور شاداب نوڈ آؤٹ انہیں پرفارمس لینا آتی ہیں یہ ہم نے پی ایس ایل میں بھی دیکھا ہے لیکن شاداب کی ہمیشہ میں وہی کہوں گا جو میں نے شروع میں کہا پرفارمس پہ شور آئے لیکن شاداب کی کپتانی پہ کبھی کوئیسٹن مارک میرے ساتھ تو نہیں رہا مزبا کی فائن ڈابدل سمت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آئی تنگ کافی ٹائم سے کھیلتے ہوئے وہی والی بات ہے نا جو لائن لیٹ میں آجا ہے ہاں وہ ٹھیک ایسا سلوگر ہیوز کر رہے ہیں کیونکہ وہ کام آ رہے ہیں نا آپ کو جیسے حیدر علی کا بھی انہوں نے نمبر چھے اور میرے خیال ہے آئی ہوگی کہ یہ تھوڑا سا ٹیلنٹ وزید ڈیولپ ہو لیکن شاداب بھی ایک ایشیو پہ تو میں بات کروں گا دیکھیں یہ تو ہم نے پوزیٹیلز کی بات کی نیکٹیز بھی ہے پانچوں میچز کے فیصلے پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے حق میں آگئے بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے تو پچھس میں دیکھیں جہاں اسمین ہے مدد بھی ہو رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمیں وہ کانٹسٹ جو بیٹ و بول دیکھنے کو ملتا ہے نا مجھے ابھی بھی لگتا ہے نا مجھے ابھی بھی لگتا ہے نا نہیں ہوئے حارس نے کل یہ بولا بھائی کہ میچ تو ان کی ٹیم ہار گئی بابر پہ ہم الگ سے ویڈیو میں بات کریں گے لیکن یہ حارس نے بولا کہ اچھا ہوا ہم میچ ہار گئے بکاوز ہم نے ایک بیک اپ پلان رکھا ہوا تھا کہ ہم نے ٹارگٹ کس طریقے سے چیز کرنا ہے بونس پوائنٹ ہم نے لینا تھا ٹرونمینڈ کا فارمیٹ ایسا تھا تو ہم اسی طریقے سے کھیلیں گے چاہے ہم ڈیٹھ سو چیز کر رہے ہوں یا تین سو یا ساڑھے تین سو چیز کر رہے ہوں حارس کا نک ٹیم کیا ہے پتا ہے آپ کو مسٹر گوگل بڑا سنسلسس قسم کا گوگل میں اس بات پر نہیں کہہ رہا کیونکہ آل ان آل جب بھی بھی بیان آتے ہیں مجھے یادشد آپ کے احساسی انٹرویو تھا یا کہیں تھا جہاں انہوں نے بیٹنگ آرڈر پر بات کر دی تھی کہ مجھے ٹاپ آرڈر میں نہیں کھلایا جاتا کہیں تھا میں نے دیکھا تھا آپ لوگ نشت کیا تھا نہیں ظلمی ظلمی انہوں نے سینئر کو ٹارگٹ کر دیا تھا لیکن شویب ملک نے جس طرح لائن لائٹ میں آنے کے لئے اپنے آپ کو الگ دکھانے کے لئے انہوں نے کپتان اگر بنا بھی دیا ہے بھائی پاکستان اے کے کپتان ہے آپ کے کسی بھی انسپیکشن ڈائی ہوگی کسی جگہ ہی نہیں بندیا کپتانی بابر آزم ہی کر رہے تھے ہم دیکھ رہے ہیں ہم نظر آ رہا ہے بابر وائس کپٹم بھی نہیں بنے وائس کپٹم انہوں نے شان کو بنایا لیکن کپتانی جب آن فیلڈ کرنی بابر نے نہیں تھی تو آپ بابر کو ہی بنا دیتے نا تو بھائی یہ ہی ہے لیکن ایک 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 ٹیم لائن زیار کیا کر رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں مجھے یہ ٹیم بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہی اس میں ایک جو بہت بڑی نائنصافی ہو رہی اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن میں آپ جانے سے پہلے کپتانوں کو رنک کریں اس پر پانچ کپتانوں کو رنک کریں رزوان شاداب شاہین آفریدی بابر آزم حارس اور شان مسود حارس اور شان مسود بابر اور شان مسود کو تو آپ چھوڑ ہی دینا سعود شکیل بھی بات کریں سعود شکیل مجھے نظر آئے آپ نے بات کی تھی بھی بات ہی کر لیتے ہیں شورٹ فچ گین پر ان کا ایشو ہم نے بہت دیکھا آسٹلیا والوں نے ایکسپوز کر لیا بھگلا دیش میں بھی ہم نے دیکھا یہ پرولم آ جائے گی یہ پرولم غوت آئے گی لیکن رزوان کی کپتانی آؤٹسٹینڈنگ شاداب کی کپتانی آؤٹسٹینڈنگ شاہین شاہ افریدی کو مجھے لگ رہا ہے کچھ ابھی تک سمجھ میں نہیں آرہا سعود شکیل بھی یہی کہانی ہے اب میں حارس کی کیا بات کروں یہ کپتانی تو بابر آزم گھر رہے ہیں ہی کہنا تو میں حارس کی کس طریقے سے بات کروں تو یہ ٹونیمنٹ کی اب تک کی کہانی ہے سوہل ایک ہی بات جانے سے پہلے شاداب تھوڑا سا فوکس کر لینا ابھی بھی وہ سپرسٹار ہے بلکل ایسی ہے شاداب سپرسٹار خان ہم نے ان کا نام تو رکھا ہی تھا جس طریقے سے رزوان سپرمین تھی اور بابر آزم کنگ تھے اور شاہین ایگل تھے تو بہت جلدی ہمارے پلیئرز بہت سپرسٹار بن جاتے آئے سوہل ایک بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا سائم ایوب اور عبداللہ شفیق پاکسان ٹیم کے اپنر سے دونوں نے پرفارمننگ کی اور یہ مایوس کن ہے اور ان سے اچھا تو اب والنگ میں آمیری آمین پرفارمن کر رہا ہے بلکل بلکل چلیں پھر اگلی ویڈیو میں بات ہو زرگیم س 했ے لٹھ چلیں پر آؤ nos پر چلیں پر آؤ